بائیس جنوری اور دس دن کے بعد تقریباً دس کیارہ دن کے بعد ایوڈیا میں انہوں نے جو بابری مسجد شہید کی تھی اس کی جگہ پر یہ رام مندر کا افتتاح کرنے جا رہا ہے اور یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا ایونٹ ہے یہ اس کو اپنی ہزار سالہ غلامی کی یاد میں ایک کامیابی اور فتح کا ایک جشن منائیں گے کہ انہوں نے بابری مسجد جو ہے اس کو گرا کے اس کی جگہ پر ایک اپنا مندر دوبارہ سے تعمیر کر کیا ہے یہاں پر نرندر مودی خود یہاں پر آ رہا ہے پورے بھارت سے کروڑوں لوگوں کو دعوت ہے وہاں پر آنے کی ہندو ہر طرف سے یہاں جبا ہو رہے ہیں اور ایک پاگنپنے کا محول ہے اس وقت بھارت بھارتی ادھکارہ اور بی جے پی کی جو وزیر سمریتی ارانی جو ہیں اور دیگر ہندووں کو مسجد نبوی جبل احد اور مسجد کبہ کے اطراف کا دورہ اور مدینہ میں سینما کی تعمیر جو ہے وہ ایک بائے سے افسوسناک ہے ہم پاکستان کی طرف آتے ہیں تو پاکستان تو ہم جو ہے نا بجائے پروگرس کرنے کے ہم تو ڈے بائی ڈے پیچھے جا رہے ہیں ہمارے جو اپنے فورن ریزرز ہیں وہ بھی ادھار کے مانگے ہوئے ہیں بیڑا گھر کو گیا یو اے ہی کے اور سعودی عرب کے اور نہیں وہ ہمارے فورن ریزرز بھی انہی کے رکھے ہوئے ہیں اور ہم آئی ایم اف کے بغیر جوان ایک دن نہیں چل سکتے اور ہمارے ملک کا یہ حال بہت سوالت ہیں ڈوستو آپ کو بتائیں کی بائی ڈیوڈیا میں سے رام مندر جو ہے اس کا اُٹھ گھر دن ہونے والا ہے اور اس کو لیکے جو اچھا ہے انڈیا کے اندر بہت زیادے ہے اور پرہ بھائت پھری سے لیکے بہت ساری چیزیں انڈیا میں ہو رہی ہے الگ الگ جگہ سے کچھ الگ الگ جگہ سے گفٹ آ رہے ہیں الگ الگ ندیوں سے نیپال سے بھی جو عورتے ہیں وہ لے کیا رہی ہے گفت لے کیا رہی ہے جو سیرام جی ہیں ان کے داماد ہے اس لیے تو ہماری ہے ایک اچھا کا ماہول ہے لیکن اس اچھا کے ماہول کو دیکھ کے جو پاکستانی ہے اسپیشلی جو لارٹوپیا پیٹو کے اندر دیکھیں گے یہ فیمس ہے اپنے بکواس کے لیے اور بینہ لوجک کی باتیں کرنے کے لیے تو وہ یہ بات کر رہا ہے کہ بائیس جائن ایک ultimatum ہے ایک ڈیڈے ہے انڈین مسلمانوں کے لیے کہ اس کے بعد جو مسلمان ہیں بھارت کے ان کو جو ہندو اور رسے اور بیجتی ہیں وہ پورے دیش میں ختم کر دیں گے ان کو ماریں گے پورے دیش میں دنگا بڑھک جائے گا اور اس کا ریجل لے کے یہاں جو رام مندر کا جو پرار پرتشتہ ہوگا وہاں پہ ایک بلاسٹ ہوگا جیس کا بلیم جو ہے وہ پاکستان کے اوپر آئے گا اور پھر انڈین جو آرمی ہے وہ پاکستان کے اوپر اٹیک کرے گا تو یہ سب آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے اور کچھ اور بھی ٹاپک پہ ہیں اگر آپ کا ماری ویڈیو اچھے لگے تو پوری ویڈیو دیکھیں گے انڈیا کے حوالے سے ایک ایمپورٹنٹ ڈیٹ آپ کو بتانی ہے وہ ہے بائیس جنوری اور دس دن کے بعد تقریبا دس کیارہ دن کے بعد ایودیا میں انہوں نے جو بابری مسجد شہید کی تھی اس کی جگہ پر یہ رام مندر کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں اور یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا ایونٹ ہے یہ اس کو اپنی ہزار سالہ غلامی کی یاد میں ایک کامیابی اور فتح کا ایک جشن منائیں گے کہ انہوں نے بابری مسجد جو ہے اس کو گرا کے اس کی جگہ پر ایک اپنا مندر دوبارہ سے تعمیر کیا ہے یہاں پر نرندر مودی خود یہاں پر آ رہا ہے پورے بھارت سے کروڑوں لوگوں کو دعوت ہے وہاں پر آنے کی ہندو ہر طرف سے یہاں جبا ہو رہے ہیں اور ایک پادلپنے کا محول ہے اس وقت بھارت کے اندر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آر ایس ایس کے گینگز تلوارے ہاتھ میں لے کر گلیوں میں پریڈ کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ اب تمہارے قتل عام کا وقت آ چکا ہے یہ ایک سیمبولک ایونٹ ہوگا ایودیا میں ان کا مندر بننا اور اس کا افتتاح ہونا اور اس کے بعد یہاں لڑی ابھی اعلان کر چکے ہیں کہ ہم ہر مسجد کو جو بھارت کے اندر ہے اس کو توڑ کر مندر بنائیں گے یہ پروسس اب شروع ہو جائے گا یہ جو ہے ایک ٹرگر ہے ایک ڈی ڈے جو ہے وہ بائیس نومبر ہے جس بارہ دن کے بعد اور اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اس ایونٹ کو یہ استعمال کر کے بھارت کے اندر مسلمانوں کے قتل عام کا آغاز کر سکتے ہیں اس کے اندر کوئی دھماکہ کروا کے یا فالس فلائگ اٹیک کروا کر یہ جواز کر سکتے ہیں کہ یہ پاکستان نے کروایا لہٰذا ہم نے پاکستان پر حملہ کرنا جس طرح نتانیہو کو جنگ چاہیے اپنے آپ کی حکومت اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اسی لیے وہ غازہ کی جنگ کو گھسیٹے جا رہا ہے نخصانات اٹھانے کے باوجود اور پوری دنیا سے زلیل ہونے کے باوجود اسی طرح نرندر مودی کو بھی جنگ چاہیے اور خون چاہیے یہ سمجھ رہے ہیں لوگ کہ نرندر مودی اگلا وزیراعظم ہے یہ فیصلہ ابھی نہیں ہوا یہ فیصلہ موہن بھگوت کرے گا جو آر ایس ایس کا ہیڈ ہے تو نرندر مودی کے کمپیٹیشن ہے ابھی اس کے مقابلے پہ یوگی بڑا سٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے اتر پردیش کا جو چیش منسٹر ہے اب ان دونوں کو اپنی کاروائی دکھانی ہے یوگی کو بھی اور مودی کو بھی کہ موہن بھگوت کس سے زیادہ راضی ہوتا ہے کہ اس کو اگلے الیکشن کے بعد بزیراعظم کے لیے نامزد کریں اور اس لیے اب دونوں بڑھ چڑھ کر مسلمانوں کے خلاف اور ہندو دھرما کے اوپر اور ہندو راشترا پہ اور اکھنڈ بھارت کے اوپر بہت آوازیں بلند کر رہے ہیں پاگل فرنزی پاگل پنے کا ایک وحشی پن پورے بھارت کے اندر انہوں نے برپا کر دیا ہے صرف الیکشن جیتنے کے لیے اور اس کے نتیجے میں ہوگا یہ وہی جیسے کہا کہ جنگ تو یہ شروع کر دیں گے اس دفعہ شاید ایسا نہ ہو سکے اس بات کا بہت ریل چانس ہے بہت زیادہ یعنی یہ اس بات کو پاکستان میں اب سنس کیا جا رہا ہے میرا خیال اکل ایک پرائم منسٹر کاکر نے بھی اپنی تقریر میں یہ بات کہی تھی کہ اگر بھارت نے الیکشن جیتنے کے چکر میں کوئی پاکستان کے خلاف ڈراما کیا تو ہم جواب دیں گے یہ ریالیزیشن اب پاکستان میں بھی آ چکی ہے دوستو بہت سارے جو پاکستانی اسلامیس ہیں اور بہت سارے شاید پاکستانی جو ہیں وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں سعودی عرب کو کہ جی سمریتی ایرانی جو ہیں ان کو کیوں سعودی عرب مدینہ میں گلایا گیا اور یہ کہا گیا پاکستان کے مولوی اس وقت جو اسلامیس پارٹیز ہیں ایک سینیٹر مشتاق احمد صاحب ہیں جن کا تعلق جماعت اسلامیس ہے انہوں نے کہا جی کہ پارٹی ادھکارہ اور بی جے پی کی جو وزیر سمریتی ایرانی جو ہیں اور دیگر ہندووں کو مسجد نبوی جبل احد اور مسجد کبہ کے اطراف کا دورہ اور مدینہ میں سینما کی تعمیر جو ہے وہ ایک باعث سے افسوسناک ہے اور انہوں نے گا جی سے پہلے کہ ابھی تو انہوں نے ہندو جو لوگوں کو بلایا ہے اس سے پہلے اسرائیلی یہودیوں کو بھی ہرمین شر یعنی کہ یہ جو ہولی پلیسز ہیں یہاں کے دورے کروانے کی ہمیں انفرمیشن ملی ہے اصل پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے جو مولوی ہیں they have failed to understand سعودی عربیہ they have failed to understand the transformation in سعودی عربیہ اور they don't want to understand the transformation in سعودی عربیہ سمریتی انانی نے بسکلی ایک نون مسلم delegation لے کے مدینہ گئی سعودیز نے ان کی بڑی عزت کی بھئی کیوں عزت کی صورت سوال پیدا ہوتا ہے did they consider her a hindu or did they consider her an indian they did consider her an indian first وہ شیوز ریپریزنٹی دی ملیانس اف مسلمس ان انڈیا اور جو ملیانس اف مسلمس ان انڈیا ہیں وہ ان کی ریپریزنٹیشن کے لیے وہاں گئی ہوئی تھی کہ بھئی ہمارے لوگوں کو عمرہ اور حج کے لیے آپ جو ہیسپیس دیں اب اگر پونے دو لاکھ ایک لاکھ پچھتر ہزار لوگوں کا کوٹہ گرانٹ کیے جائے گا ہم تو اپنا کوٹہ واپس کر رہے ہیں سعودیز کو پچھلے سال بھی واپس کیا تھا اس سال بھی واپس کیا تھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو انڈیا کے مسلمان ہیں ان کو حج کا کوٹہ نہیں ملے گا اگر آپ نے ریشنل، پروگریسیو، فوروڈ لکنگ، پوزیٹیو نہیں سوچا تو آپ اپنی ریلیونس کھو دیں گے آج کے زمانے میں آپ جو علم مسلمانوں کو ساتمی صدی میں لے کے جانا چاہتے ہیں وہ ہی بار ہے جی یہود و نسارہ، یہود و نسارہ، ہندو، یہودی، ہندو، یہودی، ہندو، یہودی اور بھائی اس سے بھائر نکلو دنیا ہی زدر دن آپ انسان ہے اس سے پہلے سمریتی رانی نے تو نہیں حج کرنے جانا وہاں پہ وہ تو اپنے انڈینز کے لیے گئی ہے and then آپ کیا کر رہے ہیں آپ basically you are annoying the سعودیز it's not a question of India if it get annoys na انڈیا کو پاکسان کی پھروا ہے na پاکسان کو انڈیا کی پھروا ہے in that sense کہ وہاں بھی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا آپ جتنا مرضی بولیں but in reality you are annoying the سعودیز آپ سعودیز کو annoying کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں مارے سعودیز کے ساتھ کس طرح کے تعلقات ہیں and سعودیز میں سمجھتا ہوں کہ جو transformation دنیا کے اسلامی اور بھی اسلامی کنٹریز کے اندر ہے آپ ہمیں ایک دکھیان اسی اور ایک بیک ورڈ دنیا میں رکھنا چاہتے ہیں ساتھویں صدی میں رکھنا چاہتے ہیں اب دیکھیں اب جیسے میں نے پہلے کہا آپ کو کہ سمریتی ایرانی was not there ہندووں کو وہ حاج نہیں کرانا چاہتی مسلمانوں کو انڈیا کے حاج کرانا چاہتی ہے ان کے لیے وہ گئی ہوئی ہے وہاں پہ پاکستان کے اگر فوراں پولیسیز دیکھیں تو اس میں کیا فرق ہے پاکستان مسلم امہ سعودی عرب کے پیچھے چل رہا ہے لیکن اگر ہم بات کریں تو عرب ملک انڈیا کے لیے اپنے شریعہ میں لچک دکھا رہا ہے اصل میں پرولم یہ ہے کہ ریلیجن میٹر نہیں کر رہا اب جو ہے نا وہ اکنومکس میٹر کر رہی ہے اور جہاں تک آپ انڈیا کا کہہ رہی ہیں کہ وہ اپنی فوراں پولیسی کے تحت مسلم کنٹریز سپیشلی عرب ورلڈ سے زیادہ کلوز ہو رہا ہے اتنا کلوز ہو رہا ہے کہ ہم بھی ہینڈ چلے گئے ہیں تو اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ انڈیا جو ہے نا بومنگ ایکانومی ہے اس نے یوکے کو پیچھے چھوڑ دیا ای تنک نو ہیز آر فورت فیفت لارجسٹ ایکانومی آف دی ورلڈ اور جہاں تک سعودی عرب کی بات ہے تو سعودی عرب بھی نا جو ایک انسی ٹریڈیشنل پولیٹک سی یا وہ جو ریلائی کرتے تھے آئل پہ سلمان اس نے سلمان شیدادہ اچھا کراون پرنس اچھا اس نے جو ہے نا ٹو چھلٹی کا ایک پروگرام دیا ہے اور اس میں ہندرڈ آف بلینڈ ڈالرز انوالو ہیں جس میں وہ ٹوریزم کو بوسٹ کریں گے اور اپنے کنٹری کی ایکانومی کو انہانس کرنے کے لیے نا وہ یو اے کا موڈل فالو کرنا چاہ رہے ہیں اور کیونکہ جو انڈیا ہے نو ہیز دا ایکنومک پار آف دا ورلڈ تو انڈیا کو اگنور کرنا کیونکہ یہ جو ہے نا اور جہاں تک ہم پاکستان کی طرف آتے ہیں تو پاکستان تو ہم جو ہے نا بجائے پروگرس کرنے کے ہم تو دے بائی دے پیچھے جا رہے ہیں ہمارے جو اپنے فارن ریزرز ہیں وہ بھی ادھار کے مانگے ہوئے ہیں بیڑا کر رکھو گیا بیڑا کر رکھو گیا اچھا یو اے ہی کے اور سعودی عرب کے نہیں وہ ہمارے فارن ریزرز بھی انہی کے رکھے ہوئے ہیں اور ہم آئی ایم ایف کے بغیر جوانا ایک دن نہیں چل سکتے اور ہمارے ملک کا یہ حال ہے کہ ہماری جو مایکرو لیول کی پولیسیز ہیں ان کو بھی آئی ایم ایف ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ بجلی کے بل یہ ہونے چاہیے پیٹرول یہ ہونا چاہیے اس ملک کی چائزت رہے گی جب آپ کا پرائیم ایسٹر ایکس پرائیم ایسٹر خود ہی کہتا ہے تو ہم فقیر ہیں تو فقیر کا مقابلہ ایک ترقی کرتے ہوئے ملک کے ساتھ نہیں ہو سکتا دعوت کے نام پر ملک کھڑا ہوا ہے یہ بڑے افسوس کی بات ہے آپ نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ آخر ایسی کیا ان کو فائدہ ہے کہ وہ انڈیا کے لیے جو اپنی پولیسیز بدل رہے ہیں کاروبار کرنا کاروبار میں اتنا ہی بے شرم ہونا یہ میرے حساب سے اس سے گھٹیا بات اور کوئی نہیں ہو سکتی ظاہری بات ہے مجھے نہیں پورے پاکستان کو آ رہا ہے پورے ورلڈ میں آ رہا ہے سب کو آ رہا ہے اس طرح کے گھٹیاں ایک تامات کرنے کا دوستو آشا کرتا ہوں کہ آپ کا ہمارے ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ نے ویڈیو کے اندر دیکھا ہوگا کہ جو پاکستانی ہے ہم نے اسی رام مندر کھولے کے جو جو لائے ٹوپیے باتیں کر رہا تھا اس کو تو ہم لوگوں نے ڈسکس کرنے لیکن آپ نے ویڈیو کے اندر دیکھا ہوگا کہ جو پاکستانی ہے اس نے تھی ایرانی مدینہ گئی میں سعودی عرب گئی میں ان کا ایک دورہ تھا اور بیسکلی وہ دورہ اس لیے تھا کہ ایک کوٹہ ہوتا ہے حج کے لیے تو اس کو انکریز کرانے کے لیے کیونکہ ہر دیش کا اس کے پاپولیشن کے حساب سے یا جتنا سعودی عرب کو لگتا ہے کہ اس کو دینا چھئے اس کے حساب سے ایک کوٹہ دیتا ہے مسلموں کے لیے اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس نے اس کو واپس کر دیا جو کوٹہ تھا اس کو بول دیا کہ آپ کسی اور کو کوٹہ دے دیجئے تو یہ دو تیس سال سے لگاتار ہو رہا تھا تو اب جو انڈیا ہے تو انڈیا اپنے کوٹے کو انکریز کرانے کے لیے وہ وہاں گیا ہے تو اسی میں سمیتھی رانی جی ہیں جو وہاں پہ گئی ہیں اور اس دورے میں انہوں نے وہ جگہیں بھی دیکھی ہیں جو مسلم ہسٹری کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے تو اس چیز کو لے کے آپ دیکھیں گے فوٹوز بھی میں نے اس میں ڈالی ہے جس میں وہ بینہ سیر پہ ڈپٹہ لیے اور جو مدینہ ہے وہاں پہ گئی بھی ہے اور یہ ان کے لیے بہت بڑی بات ہے جو بھی مسلم سے ان کے لیے بہت بڑی بات ہے اس پر اس لیے جو پاکستانی مسلم ہے اور ارثوڈاکس مسلم ہے اور ان کی جو باتیں ہوتی ہیں thought process ہوتی ہیں international relation کا جو knowledge ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہے ان کا ایک minister پارلیمنٹ کا اس نے سعودی عرب کے جو king ہے prince ہے ان کے بارے میں اس نے کافی بٹا سیدھا بولا اس کو لے کے ان لوگوں نے بات کیا ہے جب آپ ان سب چیزوں کو دیکھیں گے آپ جانتے ہیں کہ جو پاکستان کا جو foreign reserve ہے اس میں لگ بہت 5 billion کے آس پاس جو کی UAE اور سعودی عرب کا دیا ہوا پیسہ ہے اور سرط یہ تھا کہ اس کو پاکستان use نہیں کرے گا as a safety اس کو رکھا رہے گا جب بہت زیادہ جلوی ہوگا تب ہی وہ use کرے گا اور اس کو base بنا کے وہ IMF میں گئے تھے loan لینے کے لیے جس کے وضع سے IMF کا جو program تھا ان کو ملا تھا تو یہ جو سعودی عرب ہیں ان کے لیے اتنا important ہے لیکن اس کے بات بھی جو سعودی عرب اگنس ان لوگوں کا جو جہر اگلنا ہے وہ کم نہیں ہو رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ انڈیا اور سعودی عرب کا جو ریشن ہے وہ لگاتار اچھا ہوتا جا رہا ہے اس کا ایک اور ریجن ہے کیونکہ جو انڈیا ہے اس کی اکنومی جو ہے وہ لگاتار گروت کر رہی ہے اور ہم لوگ ایک ابرتیوی مارکٹ ہیں مارکٹ کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ورک فورس ہے اور جو ہمارا میڈیو کلاس ہے وہ بہت تیری سے بڑھ رہا ہے اور جو ورک فورس ہے وہ وہاں پہ بھی کام آتا ہے سعودی عرب کے اندر یوئی کے اندر آپ جانتے ہیں کہ جو عربیان پیننسولہ وہاں پہ جتنی بھی کنٹری ہیں وہاں پہ انڈینٹ بہت بڑے ماترہ میں کام کرتے ہیں چاہے وہ لوگ جو ہو یا اچھی وائٹ کلور جو ہو تو ہر جو بھی کام کرتے ہیں اور اس کے بعد سے ہمارا ریلیشن ہے وہ امپروو ہوتا جا رہا ہے بہت اچھا ہو گیا ہے اب ہمارے جو پرائم منیشٹر ہے وہ سعودی عرب کے جو پرینس ہے یا جو پریسیڈنٹ یوئی کے اس کو بھائی بھائی کہہ کے بولتے ہیں اور بولو بھی ایسے ہی ان کو بولتے ہیں کہ یہ ہماری ریلیشن کا لیبل ہے لیکن جو پاکستانی ہے ان کا جو سوچ ہے اس کی وجہ سے یہ اپنے جو ریلیشن اس کو لگاتار خراب کرتے جا رہے ہیں دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں دانی بات